اسلام علیکم to everyone جیسا کہ تھم نیل اور ٹائٹل سے آپ کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے آج میں آپ کو مرید کے شہر کی طریقے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا جو کہ میرا خود کا شہر بھی ہے اور یہ پاکستان کے دو بڑے شہروں لہور اور گجرہ مالا کے درمیان میں ہیں ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہے البتہ ڈیویلپنگ ضرور کہہ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس شہر کی تاریخ اس کا پورانا نام، سٹیشن اور دوسری قدیمی جگہ اور مروح شخصیات اگر کوئی ہوئی تو بتاؤں گا تو کرتے ہیں ویڈیو کو فٹارٹ اور نکلتے ہیں مرید کے کی سیار پر مرید کے پاکستان کے صبح پنجاب کے ظلہ شیخ پورا میں واقع ہے جو کہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا ستاونوہ بارہ شہر ہے جس کی عبادی سات لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور لگ بگ پچاس فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اس شہر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے یہاں کے اٹھانوے فیصد لوگ پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ اردو، پشتو، سندھی، کشمیری اور بلوچی زبان کے لوگ بھی اس شہر میں عباد ہیں جمال میں پہلوانوں کا شہر گجرانوالا واقع ہے مریدکے کا اگاز 1910 میں جب انگریزوں نے ادھر ریلوے فٹیشن قائم کیا تو باقی شہروں کی طرح ادھر بھی انہوں نے فٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر عباد کیا اس سے پہلے مریدکے ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو کہ گریٹ انڈین کے نام سے مشہور تھا اور اس وقت ادھر پچتر فیصد عبادی ہندووں پر مشتمل تھی جبکہ پچیس فیصد مسلمان ہوا کرتے تھے شہر عباد کرنے کے بعد فٹیشن کے قریب ہی 1910 میں ایک منڈی بنائی گئی جو کہ آج بھی گلہ منڈی کے نام سے مشہور ہے اور ساتھ ہی ایک بزار قائم کیا جس کو ریل بزار کہا جاتا ہے اور یہ مریدکے کا مین بزار بھی کہلاتا ہے مریدکے ایک ریلوے سٹیشن، تین پولیس سٹیشن، ایک سرکاری ہوسپیٹل، سکول، کالجز اور دیگر بڑے سرکاری دفاترز پر مشتمل ہے سپورٹس کے حوالے سے اس شہر میں عالمی میار پر بنایا گیا سپورٹس کمپلیکس، فوٹبال اکیڈمی، بٹھا سٹیڈیم اور لہور کنٹری کلب مرید کے شامل ہیں پاکستان کے مایانات بلے بعد عمران نظیر نے بھی اپنی کرکٹ کا آگاز اسی کلب سے کیا تھا ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا بورڈنگ سکول بھی اسی شہر میں واقعہ ہے جو کہ چاند باگ سکول کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سکول ایک سو نوے ایکر رقبہ پر مشتمل ہے اور پاکستان کے بہترین سکولوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے مرید کے ایک سنتی شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جو کہ بہت ساری فیکٹریوں اور ملوں پر مشتمل ہے اور پاکستان کی تین بری کمپریوں کی فیکٹریوں بھی اسی شہر میں مجود ہیں جن میں انگرو، سرویس اور اتحاد کیمیکل شامل ہیں مرید کے اپنے اچھے میار کے چاول کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے اور کافی بر اقتداد میں اس شہر میں رائے سمیز مجود ہیں اور اس کی مشہور ذریعی فصلیں چاول اور گندم ہیں اگر مرید کے کی معروف شخصیات کی بات کی جائے تو ان میں سر فیرس پاکستان کے مایاناک بلے باغ عمران نظیر شامل ہیں اس کے علاوہ بلاول بٹی انٹرنیشنل کرکٹر کیسر عباس انٹرنیشنل کرکٹر مجاہد جمشید انٹرنیشنل کرکٹر فبہ نظیر انٹرنیشنل کرکٹر اور اقبال مسیح چائل فلیو ایکٹیویس بھی اسی شہر سے بلونگ کرتے تھے اگر بات کی جائے مرید کے کے کھانوں کی تو لہور اور گجرہ والا کی قرابت کی وجہ سے مرید کے بھی اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہاں کی قرائی بریانی اور فارس فوڈ کو کافی اہمیت حاصل ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر مرید کے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ تھی مرید کے شہر کی ایک مختصر سی طریق امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور چھو لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں